موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی میں ہوں آیاز مورس اور آج اپنے نئے پروگرام میں آپ کو خوش آمدے کہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو مختلف لوگوں سے ملواتے ہیں اور ان کی زندگی ان کی باتوں اور ان کے کاموں سے آپ کو مطارف کرواتے ہیں آج میری خوش قسمتی ہے کہ آج کے اپنے نئے سیشن میں بھی ہم آپ کو ایک ایسی شخصی سے مطارف کروارے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی تعلیم کے لیے وقت تھی اور اس تعلیم کے ذریعے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر اپنا نام بنایا اور پاکستان کا نام روشن کیا اور اب بھی بہت سارے لوگوں کو اس علم کے ذریعے سے حراسہ کر رہے ہیں میری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم نامور پاکستان تعلیم دان اور اسائنس دان ڈاکٹر محمد سحیل زبیری صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے ان کی زندگی کی باتیں ان کی زندگی کی وہ یادیں ہیں جنہوں نے ان کی زندگی کو متاثر کیا ہے اور آپ کی زندگی کو بدلنے کی قوت اور طاقت رکھتی ہیں آج ہم ان کے زندگی کے حوالے سے اور کچھ پوچیں گے کہ پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور بہت سارے جو اس کے حوالے سے چیلنجز ہیں ان کے تجربات ان کے مشاہدات اور مختلف واقعات سے ان سے سنیں گے سو میں ڈاکٹر صاحب کو پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں اور میں ان کا شکر گزار ہوں لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے میں ڈاکٹر خالی سحیل کا شکر گزار ہوں جن کی بدولت جو ہے وہ میرا رابطہ ہوا ڈاکٹر سھیل ساتھ سے سو چاہل شاہل آدمس احترام اٹھم ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا میں آپ کی زندگی کے حوالے سے خاص طور پر آپ کی ابتدائی جو آیام ہے زندگی آپ کے فیملی بیگرنٹ اس کے حوالے سے جانا چاہوں گا پھر تعلیم کی طرف اور خاص طور پر فزکس کی طرف آپ کا رجحان یہ کیسے ہوا ابتداء تو میری پشاور میں ہوئی میں میری بنیادی تعلیم کلاس ون سے بی ایسی تک وہ پشاور میں تھی میں نے اردو میڈیوم سکول میں پڑھا پھر میں نے ایڈورٹس کالیج سے بی ایسی کی اور اس کے بعد پھر میں قائدی آزم یونیورسٹی اس وقت وہ نئی نئی شروع ہوئی تھی تو اس وقت اس کا نام اسلامباد یونیورسٹی تھا تو میں نے وہاں سے ایم ایسی کیا اس کے بعد پھر میں امریکہ آ گیا تو میں اپنی اس پیریٹ کی جب زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو ایک فیصلہ ایسا تھا جس نے میری پوری واقعی زندگی کو بہت متاثر کیا اور وہ یہ تھا کہ کہ جو ٹریڈیشنز تھیں اس وقت اس کے مطابق تو جو جب ایف ایسی میں آپ کو بہت اگر اچھے نمبر آ جائیں تو آپ یا انجینئر بنتے تھے یا ڈاکٹر یہ ٹریڈیشن میں خال میں ابھی تک بھی موجود ہوگی تو بہرحال میں نے اسکول کی اسٹیج ہی میں ہی تقریباً فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایک سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں میں ایک یونیورسٹی پروفیسر بننا چاہتا ہوں بڑے ہو کر تو یہ راستہ بہت سٹریٹ فورڈ نہیں تھا اس وقت پاکستان میں پی ایش ڈی کی ٹریڈیشنز موجود نہیں تھیں جب میں نے ایم ایسی کی تو اس وقت پاکستان میں کہیں پر بھی پی ایش ڈی کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا تو نتیجہ یہ تھا کہ مجھے سمہاو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حد تک پرفارم کرنا تھا کہ میں کوئی سکولرشپ وغیرہ حاصل کر سکوں باہر جانے کے لیے اور تو سمہاو اٹ بکیم پوسیبل ملو میرا ایک ایڈبک ریکارڈ کافی بہتر رہا کہ مجھے امریکہ آنے کا موقع ملا میں نے یونیورسٹی آف روچہسٹرز پی ایش ڈی کی تو یہ میری یوں سمجھ لیجئے کہ ابتداء اس طرح سے ہوئی میرے ایک ایڈبک کریہ کی صحیح بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھ رہا چاہوں گا کہ فیزکس یہ انسپریشن کی فیملی تھی سی ٹیچر تھی یا کیسے آپ نے انتخاب کیا جیسے آپ نے کہا کہ بڑی شروع سے کلیریٹی تھی عام طرح پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے اور جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں تو فیڈ کریئر کانسلنگ اور سبجیکٹ کا انتخاب کرنا کافی مشکل تھا آپ کے لیے آسانی کیسے رہی گھر کا محول تھا ساتھ ازا یا سکول کی طرف سے ایسی انوائرمنٹ تھا جس نے آپ کو بڑا سکیٹ فارورڈ جو ہے وہ یہ اپنا اس اس کریئر کے انتخاب کریں وہ مدد ہے اس میں اچھلی کئی چیزیں آہ اکھٹی ہو گئیں آہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آہ کہ مجھے آہ ماتمیٹک سے بہت شغاف تھا شروع سے آہ پلاس وان سے اللہ وہ مجھے اپنا ایک اس 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 ٹرانگ آہ محسوس ہوتا تھا آہ لیکن ہمیشہ میں نے ماتمیٹکس کو سمجھا ایز اٹھول کہ یہ مختلف مسائل کو آہ سائنسی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے اللہ میں نے اس کا ایک اپنا اوبجیکٹیف نہیں ہے ماتمیٹکس آہ کا اپنا ایک ابجیکٹیف نہیں ہے آہ لیکن آہ it can be a very useful tool آہ in formulating laws et cetera et cetera تو فیزکس آہ جس وجہ سے مجھے بہت فیسینیٹ محسوس ہوئی آہ وہ یہ ہے کہ فیزکس آہ تمام مضامین میں اور خاص طور پر سائنسی مضامین میں آہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ آہ وہ سبجیکٹ ہے وہ مضمون ہے جو آہ ڈیل کرتا ہے آہ ان ایشیوز کے ساتھ کہ یہ آہ کائنات آہ کس آہ قانون کے تحت چل رہی ہے مرحلہ آہ یہ یہ جو قوانین ہیں آہ کہ کس طرح سے روشنی آہ ایٹمز کے ساتھ انٹریک کرتی ہے یا آہ آہ یا سورج آہ زمین سورج کے گرد کن قوانین کے تحت آہ موک کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ فیزکس کو بلانگ کرتے تھے اور اس وقت مرحلہ جو دو فیلز مجھے بڑا فیسن membership کرتی تھی جن کے بارے میں مجھے اس وقت صحیح بات ہے کچھ معلوم نہیں تھا وہ آہ اہہ کہ جہاں پر ریلی انسان ان قوانین کو سمجھ سکتا ہے جن کے تحت یہ کائنات رن ہو رہی ہے تو اس کے بعد پہ جو تیسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو چیز مجھے ایک فیزکس کے کریئر میں ریسرچ کے کریئر میں پروفیسر بننے سے مطابق جو چیز مجھے بہت اٹریکٹیف محسوس ہوتی تھی وہ انڈیپینڈنس تھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک پروفیسر کی زندگی ایک فیزیسسٹ سائنستان کی زندگی ایسی ہوتی ہے جیسے لیچسے ایک شاعر کی زندگی یا ایک عدیب کی زندگی یا ایک پینٹر کی زندگی کہ انسان اپنے جو بھی ابجیکٹیوز ہیں وہ خود ڈیفائن کرتا ہے اور پھر اس لحاظ سے آگے بڑھتا ہے یہ فیچر میرے لیے اور اس اس پورے کریئر میں جو کریئیٹیو مومنٹس ہیں وہ آئی ایکسپیکٹڈ کہ وہ آتے رہیں گے اور وہ چیز مجھے بہت بھی فیسنیٹ کر دی تھی تو یہ وہ عمامل تھے جنہوں نے مجھے فیزکس کی طرف مائل کیا جہاں تک فیملی کا تعلق ہے میرے ایک بڑی خوشخصفتی یہ ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے میں اب سکسٹیز کی بات کر رہا ہوں مجھے فیملی کی طرف سے بہت سپورٹ رہی میری مدر بڑی ملت تعلیمی آفتہ تھی انہوں نے علیگر سے بی اے کیا ہوا تھا میرے فادر بڑی تعلیمی آفتہ تھے تو گھر میں ایک تعلیم میں اس کے باوجود کہ ہم لوگ ایک ملل خلاص کو بلانگ کرتے تھے لیکن گھر میں تعلیم کا بہت شورہ تھا تو نتیجہ یہ کہ جب جب میں نے یہ خیالات کا اظہار کیا تو اوویسلی میرے فادر نے مجھے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ بڑا رسکی سفر ہے ایک فیزیسس بننا ایک سائنستان بننا کیونکہ پاکستان میں وہ مواقع موجود نہیں ہیں اور مجھے لیت سے ملاب وہ مواقع خود سے تلاش کرنے ہوں گے اور اتنا آسان نہیں ہوگا کہ میں باہر جا کر پی ایش ڈی وغیرہ کر سکوں لیکن وہ ہی بس بیری سپورٹیب حلب ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہم صرف اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں تو اس ماحول میں مجھے صحیح بات ہے کہ کہ کوئی فیملی کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ریزیسٹنس محسوس نہیں ہوئی اور جو میری بڑی خوشخصبتی ہے وہ یہ ہے کہ سمہا راستے کھلتے چلے گئے اور جو میں نے خواب دیکھے تھے تو میں نے اپنی زندگی تقریبا تقریبا اس طور گزاری مجھے سائنس صحیح بہت زبالدس آپ کی جنری رہی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے پی ایچ ٹی پھر جو ہے وہ باہر سے کی اس کے بعد پاکستان میں آکے پڑھایا اور پھر اس کے بعد آپ پاکستان سے باہر آپ نے ایک عرصے تک مختلف نامور یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ درس و تدریس کے شعبے سے مبستہ رہے اور آپ کا جو سائنسی سطح پر کام ہے وہ بھی بہت پذیرائی ملی بہت طرح ایوارڈ بھی ملی مجھے یہ بتائیے گا کہ جو باہر آپ نے کیونکہ پڑھا بھی ہے پڑھایا بھی ہے اور پاکستان کے تعلیمی نظام سے بھی آپ واقف ہیں آپ کے تجربات سے ایک سائنس دان ہونے کے ناتے ایک استاد ہونے کے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے یا جو ہمارا معاشرہ ہے وہ دنیا کی ترقی سے سائنسی میدان میں جو اس میں ڈیویلپمنٹ ہے اس لحاظ سے ہمیں کہاں کھڑا ہے اور کیا چیزیں بہتر کی جا سکتے ہیں کہ ہم دنیا کی اُس صفحہ میں یا ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہو سکے اور ہم آگے بڑھ سکیں یہ تو اپنے والے ایک سوال میں بہت سارے سوال کر دیئے تو میں تھوڑا سا آپ کو اپنے تجربے کی روشنی میں کچھ بتانا چاہوں گا پی ایش ڈی کرنے کے بعد میں کچھ سال میں نے امریکہ میں گزارے پوسٹ پوسٹ آک تھا پوسٹ آکٹر فیلو کس طور پر سرف کیا اس کے بعد میں فیکلٹی پر تھا جب نائنٹین ایٹی فور میں میں نے نائنٹین سیونٹی ایٹ پہ پی ایش ڈی مکمل کی تھی تو نائنٹین سیونٹی نائنٹین ایٹی فور میں مجھے ایک جاب آفر اور اسی یونیورسٹی سے جہاں سے میں نے ایم ایسی کی تھی قائد اعظم یونیورسٹی تو وہاں سے ایک آفر موصول ہوئی اسسسٹن پروفیسر آف الیکٹرونکس یہ ایک دوسری داستان ہے کہ مطلب کہ میں الیکٹرونکس کے شعبے میں کس طرح سے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا لیکن جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے مجھے پاکستان جانے کے لیے ایک طرح سے موٹیویٹ کیا وہ یہ تھا کہ میں یہ ایک اپرچونٹی دیکھتا تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں جہاں سے میں نے ایم ایسی کی تھی اور جہاں جب میں اسٹوڈنٹ تھا وہاں پر تو میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ وہاں پی ایش ڈی پروگرام موجود نہیں ہے تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں واپس جا کر اسی قسم کا ریسرچ گروپ اسٹیبلش کروں گا جس طرح سے ویسٹ میں ہوتے ہیں ملہ ویسٹ میں یونیورسٹیز کا محول اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک پروفیسر ہیں ان کے ساتھ کچھ پوست ڈاکس کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بہت سارے سٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں تورس سرٹن اپجیٹیوز تو اس پر دریم ہے اور ان ایک دریم کے ساتھ میں گئی پیج پر تو شروع میں آپ کے ساتھ نوٹ میں بہت مسائل پیش آئے ہیں ملہبوس ریسورسس جس کے بارے میں مجھے صحیح بات بہت ڈسکریج کیا گیا تھا لیکن جو چیز میرے لیے بہت اچھی مجھے محسوس ہی وہ یہ تھا کہ بہت سارے کئی سٹوڈنٹس دے ور اٹریکٹڈ ٹو مائی پی ایش ڈی پروگرم ملک انہوں نے ملک دے بیکیم مائی پی ایش ڈی سٹوڈنٹس اور بہت جلدی ہم نے ایک گروپ بنایا اور نائنٹین ایٹی نائن میں ملک میرے ساتھ پانچ لوگوں نے پی ایش ڈی مکمل کی یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ واقعہ تھا اتنا بڑا واقعہ تا با قائد ایزم یونیورسٹی میں کہ ان کی جو سنٹیکیٹ ہے بہلہ دے پیسٹ ای ریزولوشن پر لیکن اس اچیوڈنٹ اور پھر اس کے ساتھ یہ ہویا کہ دوسرے لوگوں نے بھی گروپ بنایا تو ای وز ای وز بیری سکسی ایس ایک سکسیسول مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنی توقعات سے بھی زیادہ کامیابی اس objective کی طرف حاصل کی تو جو چیز مطلب جو میں نے جس وجہ سے یہ چیز سمہا پاکستان کے ساتھ اسوسیٹ نہیں کی جاتی کہ وہاں پر آپ ایک ریسرچ کا ماحول کریئیٹ کر پائیں اور ریسورسز بہت معمولی ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن میں صحیح بات ہے آپ کو بہت بہت ذہین نہیں سمجھتا لیکن میں اپنے آپ کو ایک credit ضرور دیتا ہوں بنسبت دوسرے لوگوں کے اور وہ یہ ہے کہ i've been very single minded میرا جو ایک objective تھا i wanted to achieve that and i did that in پاکستان میں نے اگر کچھ کیا اپنی زندگی میں کوئی ایک چیز claim کر سکتا ہوں کہ what i did وہ یہ تھا کہ میں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں research کی جا سکتی ہے quality کی research کی جا سکتی ہے ایسے students produce کیے جا سکتے ہیں جیسے آپ امریکہ میں یا یورپ میں produce کرتے ہیں تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ it was something for which i always feel very happy about تو اب اس تناظر میں جب میں پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں یہی سوچتا ہوں کہ resources اس وقت صحیح بات ہے resources بالکل بھی نہیں تھے لیکن جو تھوڑے بہت resources تھے they were sufficient to take me forward in establishing the group تو تو میں جو چیز فیل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے میرے نزدیک مسئلہ you know یہ جو ماحول آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے یعنی اس وقت بھی politically کوئی بہت stable situation نہیں تھی ملک میں تو یہ تو وہ بھی نہیں ملک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کسی چیز کے لیے ایک single minded ہو اور اور کسی اور طرف نہ دیکھے i mean کبھی میں نے شکایت نہیں کی اور صحیح بات ہے مجھے شکایت کرنے کا موقع بھی نہیں تھا you know i mean everything turned out to be so good تو تو یہ ہے کہ i think پاکستان میں وہ سب عوامل موجود ہیں جن کے تحت آپ یونیورسٹیز کو top یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں لیکن جو جو سب سے ضروری چیز ہے اس کے لیے وہ ہے single mindedness اور ایک positive attitude میں ساکتا ہے میں نے کبھی you know یہ نہیں feel کیا اپنے پاکستان کے قیام کے دورہ میں تو میں بیس سال تک وہاں رہا پھر مجھے somehow یہ یہاں پر ٹیکسس این ایم یونیورسٹی سے offer تھی بلکہ بہت اسرار تھا کہ میں یہاں ہوں تو میں یہاں اس وجہ سے ہرگز ہرگز نہیں آیا کہ میں وہاں پر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی یا کوئی ایسا ماحول تھا جو جس وجہ سے میں چھوڑ کر آنا چاہتا تھا بس یہ تھا کہ بیس سال کے بعد چیزیں روٹین بن گئی تھی پروگرام چل رہا تھا اور چیزیں تو میں پاکستان میں گزارے ہوئے اپنے جو پیریڈ ہے بیس سال تو میں جو پیریڈ اور جو پیریڈ ہے کہ میںии پیریڈ ہتے ہوئے تو ایسا گروپ اسٹیبلش کیا کہ جس کو انٹرنیشنلی ریکرگنائز کیا جاتا تھا ایشیا میں کونٹوم آپٹکس جو میرا ریسرچ کا ایریا ہے اس میں میرا خیال میں ایشیا میں دو تین اس قسم کے سینٹرز ہوں گے جو ہمارا جو گروپ تھا اس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور جو اسٹرینٹس میں نے ملک پروڈیوز کیے وہاں پر تو ان میں سے پاس تو اب ریکٹرز بنے ہوئے ہیں اور لیبارٹیز کے ڈائریکٹر جنرل بغارہ بنے ہوئے ہیں لیکن ریسرچ مستقل ملک they have been consistent in doing research تو صحیح بات ہے میرا جو outlook ہے وہ وہ ایک traditional outlook سے بڑا ڈیفرنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اگر بہت ڈیڈیکیٹڈ ہو اور سنگل مائنڈڈ ہو تو lot can be achieved بہت بلکل آپ نے بہت زمدست بات کہیں میں دو چیزیں آپ سے اور یہاں سوال پوچھنا چاہوں گا جیسے آپ نے ذکر کیا اور میں کل آپ کا انٹریو کے لیے تیاری کر رہا تھا میں ریسرچ کر رہا تھا کہ آپ کا ڈائنٹین ایٹی نائن کا ایک جو ہے وہ ویڈیو کلپ تھا جس میں i think similar طرح کی آپ نے گفتگو کی تھی and i was so inspiring and happy to see that کہ آپ اس وقت بھی mindset کی آپ نے یہ بات کی تھی اب بھی پاکستان کے حالات جب آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں ساری دیکھ رہے ہیں اور جو تعلیم کا نظام ہے اور ہماری اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ جو challenges ہیں کیا ہم بحیثیت قوم اور especially youngsters جو چھوٹے علاقوں سے شہروں سے چھوٹے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کس معاشرے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اور یہ جو زندگی ہے ان کے ساتھ جو مشکلات ہیں ان کے ساتھ شاید یہ کبھی justice نہ آپ کے سمجھتے ہیں تعلیم اور آج کے دور کے مطابق اگر وہ skill سیفتے ہیں تو from your experience can they do that یا یہ self belief جو ہے یا جو dedication یا focus ہے یہ کیسے آئے اس میں دو تین باتیں آتی ہیں ایک تو individual cases ہیں حساب کا طور پر کوئی بھی ایک بچہ ہے وہ کیا کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتا ہے دوسرا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ پورا نظام جو پورا ملکی نظام ہے جس میں ہم تعلیم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں وہ کس طرح سے change کیا جا سکتا ہے وغیر وغیر پہلا سوال جہاں تک ذاتی level کی بات ہے وہاں پر اگر مجھے اپنی زندگی کے تجربے سے کوئی چیز کسی کو کسی اس وقت ایک اسکول گوئنگ بچے کو بتانی ہو ایک ایسے جگہ پہ جہاں پر تعلیم کی traditions نہ ہوں تو جو بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ positive attitude بہت ضروری ہے ہمارا جو میں بہت بڑا مسئلہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے system سے بہت ہی نالا ہیں اور ہم جب بھی دو پاکستانی بیٹھتے ہیں کہیں پر بھی تو وہ somehow جو system میں جو خرابیاں ہیں تو ان کو بہت emphasize کرتے ہیں جبکہ میں میری اپنی رائے میں اگر انسان اپنی زندگی میں positive attitude رکھے تو کافی آگے جا سکتا ہے obviously ہر ایک کو وہ مواقع نہیں ملتے جو دوسروں کو مل جاتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے اب آئیں تعلیم کی طرف جس کا آپ نے بہت emphasize کیا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو تعلیمی نظام ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جائے تو اس کو میں actually دو تین layers میں دیکھتا ہوں ایک layer یہ ہے ایک stage تو یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں مطلب اکلے دو سال میں ہم کیا کریں کہ ملک میں ایک تعلیمی انقلاب آ جائے دوسرا stage یہ ہوگی کہ ہم ایک پوری generation کا سوچیں کہ آج سے تیس سال بعد ہم اپنے ملک کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور تیسرا issue جو میرے نزدیک بہت گہرا ہے شاید یہ موقع نہیں ہے اس پر بات کرنے کا اور وہ یہ ہے کہ سمہا یہ جو تعلیمی نظام یا science میں پیچھے رہ جانے والا issue ہے یہ صرف ہم تک محدود نہیں ہے یہ پاکستانیوں تک محدود نہیں ہے پوری اسلامی دنیا جو ہے وہ سمہا تعلیم کے نظام میں بہت پیچھے رہ گئی ہے پچھلے سات آٹھ سالوں میں ان کا کوئی science وغیر میں کوئی contribution نہیں ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوا تو وہ تو چلے میں میں یہاں پر ذرا اس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا کہ اگر اگلے دو سال میں آپ کو ایک سائنسی انقلاب ملک میں لے کر آنا ہے موجودہ حالات میں حالات کیا ہیں کہ resources موجود نہیں ہیں teachers موجود نہیں ہیں اچھی کتابیں موجود نہیں ہیں تو یہ جو basic ingredients ہیں ایک عالی تعلیم کے لیے وہ ہمارے ہاں بہت ہی کم اگر ہم پوری population کے اعتبار سے دیکھیں policy makers are not interested in any of that اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بچے کسی stage کا policy maker چند لیجے ان کے بچے انہوں نے اپنے انتظامات کر رکھے ہیں ایک ایک پورا ایک پرائیویٹ اسکولز کا اور even colleges کا ایک سسٹم بنا رکھا ہے جہاں پر ان کے وہ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں o level کروا رہے ہیں a level کروا رہے ہیں انہوں نے کبھی ان جو policy makers ہیں کسی level کے میں آپ تصور کر لیں انہوں نے کبھی ان اسکولوں میں قدم نہیں رکھا ہوگا جن کے ہم بات کر رہے ہیں 95% جہاں پر بچے جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ وہاں پر کس طرح سے تبدیلی لائے جائے وہاں پر ہم کس طرح سے education impart کریں جو اس کے مسافی ہو جو let's say west میں دی جا رہی ہے یا جو ان private اداروں میں دی جا رہی ہے جہاں پر ہمارے policy makers کے لوگ موجود ہیں resources ہمارے پاس موجود نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا جو revolution آیا ہے وہ ہے جو سب سے بڑا revolution ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے وہ ہے یہ آئی ٹی revolution انٹرنیٹ کا جو access ہے this has really changed the whole complexion اور جو جس سینس میں ہم بجائے اس کے کہ ہم criticize کرتے رہیں اور کہ ہمارا نظام یوں ہے وہ ہے تو let's be constructive تو میرے ذہن میں ایک تجویز آتی ہے جس میں یہ جو میں نے مسائل آپ کو بتائے کہ نہ teachers ہیں پڑھانے والے وہ آپ کہاں سے لے کر آئیں گے اس 95% population کے لیے نہ کتابیں موجود ہیں نہ اسکول موجود ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے تو میرے ذہن میں جو ایک تجویز آتی ہے اس کے تین parts ہیں کتابیں آپ ان کتابوں کو adopt کریں جو successful ثابت ہو چکی ہیں مطلب o level a level کی education ہم سب اس سے بے تہاشا مطمئن ہیں ہمارے جو policy makers ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے بہت مطمئن ہیں آپ ان کتابوں کو adopt کریں اگر آپ کو اردو میڈیم چاہیے تو ان کو translate کر کے adopt کریں میں نے اب recently اردو میں articles بغیرہ لکھنے شروع کی ہیں science کے اوپر شاید آپ نے اس کو دیکھنے کا اتباہ ہو تو i feel کے مطلب کے اس زبان میں بھی مطلب ہمارے پاس science ہی کتب ہونی چاہیے تو لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے ہاں textbook لکھی جاتی ہیں وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا طریقہ ہے ہماری textbook جو ہیں وہ میرے نزدی بہت ہی low level مطلب ان کتابوں میں اور let's say جو امریکہ میں اس کو corresponding بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں ان میں تقویم وہی فرق ہے جو پاکستان میں اور let's say امریکہ میں فرق ہے کہ مطلب جو رہا ہوں کہ امریکہ میں scienceی ترقی کہیں سے کہیں پہنچ گئی اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں تو کتب کا بھی موازنہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو میری تجویز کے مطابق actually کتابیں آپ کو وہ follow کرنی ہوں گی جو آج کل کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں اور جو کامیاب تصور کی گئی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے بچے grow ہو رہے ہیں تو ہمیں will invent کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نمبر بان نمبر ٹو جو مسئلہ ہے وہ ہے teachers کا teachers آپ کہاں سے لائیں گے لاکھوں teachers اگر آپ کو چاہیں گے اس کے لیے it plays a very big role آپ دو طریقے کر سکتے ہیں کہ ہر level پر آپ courses بنائیں مثل class five میں history class کا course ہے اس کے اس کی ایک let's say lectures پورے سمیسٹر کے لیکچرز تیار کریں 9th class کی history اور 10th class کی physics and so on so on you know i mean آپ سارے اور وہ they should be made accessible ڈالا یا تو یہ ہے کہ جو classroom instructions ہیں وہ they should be one time for class ملک ایک national level پر ایک broadcast ہو رہی ہے جس میں یہ students بیٹھے ہوئے وہ lecture سن رہے ہیں جو بہت تیاری کے ساتھ تیار کیے گئے ہو بہت محنت کے ساتھ تیار کیے گئے ہو ایسا محسوس ہو کہ آپ classroom میں بیٹھے ہو گئے آپ کا تو خود اس شعبے سے تعلق ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک بڑی concerted effort کے ساتھ ایسے courses آپ ہر level کے بنا سکتے ہیں جو ہم اپنے بچوں کو classroom میں دکھا سکیں اور پڑھا سکیں یا live اور یا recording کے ذریعے یہ دونوں possibilities exist کرتی ہیں تیسرا issue جو ہے وہ ہے جگہ کا کہ school school کہاں سے بنائے جائے ملک کے پاس تو کوئی پیسے ہی موجود نہیں ہے ملک کسی چیز کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں اور اس تو مالی حالات آپ کو معلوم ہی ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ society کو تھوڑا سا آگے آنا پڑے گا government بھی اور society بھی آگے آئے گی اس sense میں کہ محسوس کے طور پر ایک village ہے تو اس village میں آپ کو لوگوں سے volunteers چاہیے ہوں گے کہ آپ کیا اپنا ایک کمرہ جو ہے اس گھر میں آپ ایک کمرہ صبح سے لے کر دو بجے تک فارغ کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے دوسرے گھر والے سے بھی یہی بات کی جائے تو یہاں پر class one کی class ہو رہی ہے وہاں پر class two کی class ہو رہی ہے and so on and so on تو ایک گاؤں میں اگر آپ کو نو یا دس کمرے مل جاتے ہیں تو جو scenario اب میرے ذہن میں بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ آپ کے پاس یہ set up موجود ہے جہاں پر ہر گاؤں میں ایک voluntary basis پر لوگوں نے آپ you know ایک یا ڈورمنٹ ان کو pay بھی کرنا چاہے تو وہ کوئی بڑی amount نہیں ہے تو اس طرح سے اور number two یہ بات ہے کہ یہ ایک unit اور اس میں تو آپ جیسے لوگ بہت مدد کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا unit آپ set up کر سکتے ہیں کہ جہاں پر یہ electronically education دینے کا پورا انتظام موجود ہو a la quality کا اگر اور 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 تیسے چیز یہ ہے کہ کتابیں جو ہیں وہ آپ باہر سے لے کر ان کو translate کر کے یا انہی کو adopt کر کے آپ اپنے ملے جے آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے national book foundation اسی مقصد کے لیے بنی تھی کہ وہاں کی کتابیں یہاں پر بہت سستی publish کر کے لوگوں تک پہنچائی جائے لیکن you know somehow it died down اس کو revive کرنے کی ضرورت ہے نتیجہ یہ ہے کہ دو سال کے اندر اگر اگر ان چیزوں کو adopt کر لیا جائے تو دو سال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک تعلیمی انقلاب آ سکتا ہے at a very low cost لیکن اس انقلاب کے لیے جو ایک چیز ضروری ہے اور جو سب سے مشکل چیز ہے ڈیڈیکیشن حکومتی لیول پر جس طرح سے جنگ کے موقع پر آپ پورا موبلائز کرتے ہیں ہر چیز کو موبلائز کرتے ہیں آپ کو اس طرح سے موبلائز کرنا ہوگا پوری قوم کو without too much resources لیکن اس لیکن اس سے آپ جو چیز حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ گاؤں کے بچے کو تقریباً اسی quality کی education مل رہی ہوگی جو let's say private پاکستان کے جو بہت expensive private institutions ہیں یا let's say امریکہ میں اور یورپ میں یا چائنہ میں جو اس میں جس قسم کی education دی جا رہی ہے تو وہ وہاں پر تو یہ میرے ذہن میں ایک تصور ہے let's say اکھیل یہ بات ہے کہ کہ اللہ over the period of 30 years وہ جو second stage ہے اس کے اندر دو چیزوں کی بہت شد ضرورت ہوگی جب اگر اگر یہ یہ سلسلہ کامیہاب ہو اور وہ یہ ہے کہ کہ آپ کو teachers train کرنے پڑے گے teacher teaching کو ایک attractive profession بنانا ہوگا اور نمبر دو یہ ہے کہ آپ کو بنانے ہوں گے فوری طور پر تو آپ کا یہ اس ad hoc system میں کام چل جائے گا لیکن یہ کوئی permanent solution نہیں ہوگا آپ کو اس کو لیکن that can take time even 10 سال 20 سال even 30 سال بھی لگ سکتے ہیں اس stage تک مہنچنے میں لیکن ایک مرتبہ آپ یہ کر ڈالیں اور اگر یہ کر ڈالیں گے تو پاکستان کے میرے نزدیک سارے مسائل حل ہو جائیں گے تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی غیر موجودگی کی وجہ سے اور ایک طبقاتی تعلیم کی موجود کی وجہ سے ایک طبقہ ہے جو ruling class بن گیا ہے اور ایک رول class ہے جن بچوں کے آپ نے بات کی ان کو کوئی future محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اگر سب کے سب یکسان level پر ہوتے پھر تو سب برابر ہیں لیکن اس وقت سب برابر نہیں ہیں ایک طبقاتی تعلیمی نظام موجود ہے لیکن اس کو آپ اس طرح سے میرے نظیق ختم کر سکتے ہیں تو this is how i think about پتہ نہیں یہ ہے کتنا practical ہے یا یا تجاویز کو کوئی سننے والا موجود ہے یا نہیں ہے بلکل صحیح ڈاک صاحب i agree with you and i really appreciate your points اور میں اپنے experience سے جو technology کے آپ نے کہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ it is possible اور جو آپ نے دو سال کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہترین اور بہت اچھا وقت ہے کیونکہ جو technology کے ذریعے جو چیزیں ہو پاتی ہیں جتنی ممکن ہو پاتی ہیں i think اس میں آپ کو صرف willpower چاہیے آپ کو mindset چاہیے اس کی وجہ سے آپ کر سکتے ہیں اور یہ technology کی وجہ ہے کہ دیکھیں میں اور آج جو ہے وہ آپ ایک دو بالکل dimension میں بیٹھے ہوئے اس گفتگو کو کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہمارے اس چینل کے ذریعے آپ کی آواز جو ہے وہ آگے تک ضرور پہنچے گی وقت بڑی تیزی سے گزرا ہے اور ہم آپ کے ساتھ مزید گفتگو کریں گے لیکن میں آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آپ کو ستارہ امتیاز بھی ملا حلال امتیاز بھی ملا اور بھی انٹرنیشنل جو ہے وہ عبدالسلام ایوارڈ بھی ملا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بل سلم ایوارڈ ملے اور فرزکس میں آپ کا کام جو ہے وہ breakthrough کہلاتے ہیں اور بہت زیادہ جو آپ کا خاص طور پر quantum computing پر جو کام ہے جب آپ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں پشاور سے ایک بڑے ہمبل سے بیگراؤنڈ سے آپ نے آغاز کیا اور اس کے بعد آج جس طرح آپ نے کنٹریبیشن کیا ہے پہلے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں جب ریفلیکٹ کرتے ہیں تو what are the two things جنہوں نے آپ کو بڑی سیٹسپیکش دیشے ہیں اور اس کے ساتھ ان نوجوانوں کے لیے پیغام جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی مثال ان کے سامنے ہے کہ اگر انسان فوکسٹ ہو کے کام کرے تو تو جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا میں اپنے آپ کو ریلی ان خوش نصیب انسانوں میں تصور کرتا ہوں کہ جن کو تقریباً اسی رسم کی زندگی ملی جن کا جس کا انہوں نے جس کا میں نے خواب دیکھا تھا یہ بہت لیکن میں نے خواب دیکھا تھا اور یہی چیز میں نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی خواب دیکھیں آپ بھی اپنا ایک ٹارگٹ مقرر کریں کہ پہاڑ کی اس چوٹی تک جانا ہے یہ بہت ضروری ہے زندگی میں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کہاں جانا ہے تو آپ کی نظر اوپر ہونی چاہیے پہاڑ کی چوٹی پر لیکن پہاڑ کی چوٹی تک لیکن یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پہاڑ کی چوٹی تک راستہ کبھی بھی اس طرح سے اسٹریٹ پریقے سے نہیں جاتا سیڈیاں نہیں بنی ہوتی وہاں تو پتھریلی زمین ہوتی ہے اور خاردار قسم کے پودے ہوتے ہیں کبھی آپ کو اس طرف جانا ہوتا ہے کبھی آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے پھر کبھی آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی منزل تک بھی نہیں پہنچ پاتے لیکن آپ کم از کم جس مقام پر ہیں وہاں سے بہت آگے تک تو چلے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کو بھی اسی طرح سے لینے کی ضرورت ہے کہ ٹارگٹس اوبجیکٹیوز ہمارے بہت عالی ہونے چاہیے اور پھر ہمیں ان چیزوں کو اور سے دیکھنا چاہیے جن کے ذریعے ہم اپنا ٹارگٹ ایچیف کر سکیں تو جہاں تک میری اپنی زندگی کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں دو چیزیں اپنی سمجھتا ہوں کہ جہاں پر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو جو چیز میں نے پہلے ذکر کیا کہ میں نے پاکستان میں نے کم از کم اپنی سیٹسفیکشن تک یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں مسئلہ نہ پیسوں کا ہے اور نہ ریسورس کا ہے نہ یہ ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس بہت نالائق بنیادی طور پر ہیں اصل چیز یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو اکیڈمک لیڈرشپ ہو ایک پروفیسر کی زندگی ہو لیڈرشپ اس چیز کا نام ہے کہ آپ پاس جو ریسورس موجود ہیں آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں تو that person should not be deemed failure you should try to اسے ہو سکتا ہے وہ mathematics میں weak ہو یا history میں weak ہو یا اس کے کچھ اور مسائل ہو لیکن یہ آپ کا کام ہے کہ آپ یہ معلوم کریں کہ how can he give his or her best to the society تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لیڈرشپ جہاں پر موجود ہے وہاں پر obviously تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رول ہے کہ پی ایش ٹی گروپ اسٹیبلش کیا بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی سعودی عرب اور قطر اور ایران یہاں پر جو پہلا دیا جس نے جلایا تو یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ مجھے موقع ملا اسی طرح سے چائنہ کے کچھ علاقوں میں ملہب یعنی دے وانٹڈ مائی انوالمنٹ ایٹسٹرہ یہ ایک چیز دوسری چیز جو ہے جو ایک کچھ نصیبی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایک ایسی بک لکھنے کا موقع ملا کوانٹوم آپٹکس پر ایک کلی کے ساتھ مارلن اسکالی ایری فیمیس سائنٹسٹ جو بین اللقوامی سطح پر تصنیم ہمیں ایک ٹیکس بک ہے جو دنیا کی جو میجر یونیورسٹیز ہیں ان میں پڑھائی جاتی ہے تو لائف ہیسی بین وری کائنٹ لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو بلیو نہیں کیا کہ سسٹم خراب ہے یا فلانے بندے نے میرے ساتھ یہ کر دیا and so on i was just uh you know interested in doing uh what i thought i should be doing or natija یہ کہ کہ i you know this age میں مطلب i crossed 70 تو اس عمر میں مطلب میں کافی مطمئن اپنے آپ کو پیل کرتا ہوں it was a worthwhile life uh thank you so much ڈاکٹر صاحب بہت انقلابی اقدامات ہیں اس کے حوالے سے ہم مزید بات کریں گے اور viewers کے اور جو ماہر تعلیم ہیں ان کے سوالات بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان میں کیسے اس تعلیمی نظام میں اساتذہ کی training ہے اور جو نصاب اور science کے حوالے سے development ہے اس کے حوالے سے آپ کا آپ کی جو feedback ہے آپ کی expert opinion ہے ہم اس کو ضرور لیتے رہیں گے اور technology کا برپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم again آپ کو جو ہے وہ ڈاوت دیں گے اور آپ سے request کریں گے کہ آپ ہماری سکتگو میں شامل ہو آج کے لیے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں آپ کا شکر گزاروں آپ نے وقت دیا اور اپنے قیمتی فیالات کا ظاہر کیا بہت شکریہ آئیاز موریس صاحب it was great pleasure of mine thank you ڈاکٹر صاحب once again views اس ہی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور آج کی یہ جو ہماری گفتگو تھی it is like a introduction اور ہم اپنے جو ڈاکٹر صاحب سے مزید گفتگو کریں گے اس کے لیے آپ ہمیں سوالات اپنے کومنٹس اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور بھیجے تاکہ ہم آپ کے جو سوالات ہیں وہ next time ڈاکٹر صاحب سے ضرور کچھیں اور particular جو ہے وہ ہم بات کریں گے پاکستان میں تعلیمی نظام کے انقلاب کے حوالے سے کیسے بہتری لائے جا سکتی ہے پاکستانی معاشرے میں جو تعلیم کا نظام اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے آپ نے بہت سارا خیال لگ کیے گا thank you so much موسیقی 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 موسیقی